دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کرکے ہم آج کی بات کے ساتھ مہور ملیش اور آج کی بات کے اس خاص اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ملائم سنگھ یادو کی انتیم یاترہ میں جو منگلوار کو ہوئی اٹاوہ اور سیفہی کے بیچ جتنا اور جیسا جن سیلاب عمرہ تھا وہ لمبے سمیت تک دوستو یاد کیا جائے گا ملائم سنگھ یادو کا ندھن سوموار کو دلی میں ہوا منگلوار کو سیفہی میں ان کی انتیسٹی ہوئی سپاہ کارکرتاؤں اور سمرتوں کے علاوہ علاقہ شطر کے اسنکھے لوگوں نے خراب موسم کے بوجود سوموار اور منگلوار کو دلی سے سیفہی کے بیچ اپنے نیتا کے ندھن پر گہرہ شوق جتایا اور ہزاروں لوگ سیفہی پہنچے بتاتے ہیں کہ دلی سے سیفہی کے بیچ میں ایک ریلا سا لگا تھا لوگوں کا آنے جانے والے لوگوں کا ترہ ترہ کے اس میں لوگ تھے بیاسی ورشی ملائم سنگھ یادو کی لوکپریتہ کا یہ ثبوت تھا مارکے کی بات تھی کہ اس حضوم میں ہر سماجہ اور ہر سمپردائے کے لوگ تھے ہر دل کے نیتا بھی تھے ان کے نیجی جیون اور رائع نیتک سفر آدھی کے بارے میں سوموار کو ان کے ندھن سے لے کر اب تک کافی کچھ کہا جا چکا ہے اس لیے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم ان کی رائع نیتک وراثت اور ان خاص پہلوں کی چرچہ کریں گے جن کے کارن ملائم سنگھ کو یوپی کی رائع نیت میں سب سے زیادہ سیاسی جلوے والا نیتا مانا جاتا رہا ہے اور ان کے سمرتوں کے بیچ انہیں دیکھ کر اکثر یہ نعرہ لگتا رہا ہے جس کا جلوہ قائم ہے اس کا نام ملائم ہے ان کی انتیم یاترہ میں بھی یہ نعرہ خوب گنجا یہ بات صحیح ہے کہ یوپی کی رائع نیت میں سچ مچ ان کا جلوہ لمبے سمیت تک قائم رہا پر بیتے آٹھ سالوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا اس کٹھور سچ کو ماننا اور کہنا ایک پترکار کے لیے ضروری ہے کی بیتے ساڑھے آٹھ سالوں خاص طور پر دوہزار پندرہ اور سولہ سے لے کر اور ان کے انت تک ملائم سنگھ یادو کا وہ سیاسی جلوہ قائم نہیں رہا اسے کندر میں ستہ سین ہوئی بھارتی جنتا پارٹی کی جو ٹاپ جوڑی ہے نارندر مودی جی اور عمیر شاہ جی ان دونوں نے مانا جاتا ہے کہ نہ صرف فیقہ کیا بلکہ کافی حد تک ختم بھی کیا اس کے نتیجے اور ثبوت بھی ساپ ساپ سامنے آئے جب سماجوادی پارٹی یوپی میں لگاتار دو بیدھان سما چناؤ خاری ملائم سنگھ کے اپنے پریوار میں بھی بھی بھاجن ہو گیا ایک دگج کامیاب نیتا نے اپنے جلوے کے کرمشاہ فیقہ پڑھتے جانے کے سچ کو ان آٹھ سالوں میں کیسے دیکھا کیسے جھیلا اور ترہ ترہ کی سیاسی مصیبتوں کے چکر بھیوں سے نکلنے کی کیسی کیسی کوشش کی اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھوس تکھیوں کے آدھار پر اگر کبھی کچھ ویل ریسرچ ڈھنگ سے شود پرک ڈھنگ سے لکھا گیا تو وہ سچمچ آدھونک بھارتی راجنیتیک اتحاس کا ایک مانکھیز ادھیائے ہوگا دوستو حال کے ان ساڑھے آٹھ سالوں کے علاوہ ملائم سنگھ جی کے راجنیتیک جیون کے دو حصے بہت محتپن رہے ہیں پہلا حصہ عمر سنگھ کے بغیر ملائم سنگھ یادوں کا راجنیتیک کارکال اور دوسرا جب عمر سنگھ ان کے سہیوگی بن کر سماجوادی پر پارٹی میں داخل ہوئے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے سن پچانویر چانویر چانویر سمبوتہ اس وقت انیس سو چانویر میں وہ راجنیتیک میں بھی آ چکے تھے یعنی عمر سنگھ یعنی اس کے کئی سال پہلے تک اگر دیکھا جائے تو وہ سماجوادی پارٹی کے نیتا ملائم سنگھ کے قریب ہو چکے تھے یعنی تین ایک سال کم سے کم ایسا لگا جب ان کے ان کے سنسد میں پرویش کرنے اور ان کے ان کے نزدیک آنے میں تین تین چار سال کا ایک سلسلہ ہے بعد کے دنوں میں عمر سنگھ اتنے محتپن ہو گئے اتنے محتپن ہو گئے کی ایسا لگتا تھا کی وہی سماجوادی پارٹی چلا رہے ہیں عمر سنگھ نے دوستو ایک بار مجھ سے جب میں ان کی پارٹی کو ریپورٹ بھی کرتا تھا کور بھی کرتا تھا اپنے اخوار کے لیے اس وقت انہوں نے شاپ صاف شبدوں میں کہا کی نیتا جی جو تیسری بار مکہ منتری بنے ہیں یعنی ملائم سنگھ نیتا جی مکہ منتری جو تیسری بار بنے ہیں وہ صرف دو لوگوں کے کارن بنے ہیں ڈکشن ڈلی کی ایک کوٹھی میں دیر رات چلی ڈینر بیٹھک میں سب کچھ ہم لوگوں نے تیہ کیا ان دو لوگوں نے ایک وقتی وہ کوٹھی والا تھا اور دوسرا میں تھا یہ عمر سنگھ کا کوٹ ہے یہ عمر سنگھ نے سمیم مجھ سے کہا تھا اور ہم نے کئی جگہ اس کی چرچہ بھی کی اور بھی لوگوں نے لکھایا ہے اس پر تو عمر سنگھ نے اور بھی دیر سارے بیورے اس سمیح دیئے تھے دوستو جن کے بارے میں پھر کبھی ہم بعد میں لکھیں گے یا بولیں گے لیکن اس گھٹنا کے بعد مجھے لگا کہ سماجبادی پارٹی میں اب عمر سنگھ کا سب سے ادھگ جلوہ ہے بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اور شاید ملائم سنگھ کی راج نیتی کو وہی سنچالیت کرنے لگے ہیں یہ بات ان کی پارٹی کے وے نیتہ جو ملائم سنگھ جی کے ساتھ لگاتار ان کے یوہ دنوں سے لگاتار ان کے ساتھ جڑے رہے وہاں بھی فیل کرتے تھے کئی بار عمر سنگھ کے ہاتھوں ان کو ہیملییٹ بھی ہونا پڑتا تھا دوستو ابھی بھی یاد ہے کہ لکھنو میں ایک پارٹی کا بڑا جلسہ ہوا تھا بہت بڑا سنبیلن ہم دلی کے انیک پترکار وہاں آمنترت کیے گئے تھے اور اخوار نے ڈیپیوٹ بھی کیا تھا ہم لوگوں نے اس ریلی کو اٹینڈ کیا تھا بہت سارے پترکاروں نے ان میں میں بھی ایک تھا وہاں پر ملائم سنگھ یادو جی نے یہ کہا منچ سے کہ ان کی پارٹی میں دو تین اور عمر سنگھ ہوتے تو دیش کی ستہ سماجبادی پارٹی ہی آج چلا رہی ہوتی یہ بات ہے ملائم سنگھ کا اتنا کنفیڈنس عمر سنگھ پر تھا اپنے ان پارٹی کے نیتاؤں کاری کرتاؤں جنتہ سے زیادہ ایسا لگتا ہے جس طرح کی انہوں نے بات یہ کہی اس سنبیلن کو کبر کرنے گئے جتنے پترکار دلی سے گئے تھے سبھی حد پرپ تھے آخر ملائم سنگھ یادو میں اپنی جنتہ کی بجائے کارپوریٹ اور عمر سنگھ جیسے اس کے نمائندوں پر اتنی نربھرتہ کیسے ہو گئی ملائم سنگھ کے بعد کے دنوں میں لمبے سمیہ تک عمر سنگھ سپا میں چھائے رہے اور سپا کے کارپوریٹ کنیکشن اور بالی ووڈ دوستانہ میں عمر سنگھ ہی اصل کنجی بن گئے اینڈی اے ٹو یعنی موڈی شاہ کے دور میں عمر سنگھ پھیکے پڑھنے لگے پردان منطری موڈی کی ستہ کے دور میں ملائم سنگھ یادو کو بھلے ہی بیہار کے دگج نیتہ لالو پرشاد یادو کی طرح نیجی یا پاریوارک طور پر دلی کے حکمرانوں کی طرف سے دھائی گئی مصیبتیں نو جھیلنی پڑی ہوں جیسے لالو جی کو جھیلنی پڑی تھی مصیبتیں یا جھیلنی پڑ رہی ہیں یہ ملائم سنگھ کو نہیں جھیلنی پڑی یہ بات صحیح ہے پر ان کے پریوار کا جو راجنیتک روپ سے بھی بھاجت ہونا ہے اور سماجوادی پارٹی کا دو دو بار بھی دھان سبات چناؤ ہارنا یہ راجنیتک روپ سے میں سمجھتا ہوں کی بہت بڑی دردشہ رہی نشچت روپ سے ڈی اے ٹو کے دور میں یوپی یا دیش کی راجنیتی میں ملائم سنگھ کا وہ پرانا والا جلوہ نہیں قائم رہ سکا وہ جو جو طاقت طاقت جو ورازمان ہے ستہ میں اس کے خلاف اس طرح سے نہیں بول پاتے تھے کھل کر جس طرح لالو پرشاد آج بھی گرجتے ہیں اور آج بھی گرج رہے ہیں اپنی تمام اسوستتہ کے باوجود تمام مصیبت تمام پریشانیوں کے باوجود تو یہ جو احساس ہے وہ کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی کے لوگوں میں نیتاؤں میں بھی دکھتا ہے دوستو سن 2019 کے فروڑی مہینے میں سولہمی لوک سبا کے آخری دن جب ملائم سنگھ نے صدن میں صدن میں اپنے بھاشن کے دوران پردان منطری موڈی کو پھر کچھ ہی ماں ہونے والے سنسدی چناؤں میں پھر سے جیت کر آنے اور پانچ سال کے لیے مک پردان منطری بننے کی اگریم شوبھ کامنا دے ڈالی اُس سمیں درشی کیا تھا اُس سمیں درشی یہ تھا کہ سموچے ویپکشی کھیمے میں لوگ ہتپرک تھے کہ یہ نیتا جی کیا کہہ رہے ہیں ایک ویپکشی نیتا کے ایسے درلپ بیان پر صدن میں ستہ پکش کے لوگ میزیں تھپ تھپا رہے تھے سویم پردان منطری بھی گد گد دکھے ملائم سنگھ جی کو اپنی شرط دھانجلی میں سوم وار کو پردان منطری موڈی نے سنسد کے اُس پرسنگ کو خاص طور پر یاد کیا ملائم سنگھ کے بہت سارے نکٹست لوگوں اور یہاں تک کی یوپی میں لمبے سمیت تک کام کر چکے کچھ ورشت پترکاروں نے بھی مانا کہ سن 2015 کے بعد دھیرے دھیرے سپا سانس تھاپک کا روئیہ بدلتا دکھا بات کے دنوں میں وہ ستہ پکش کی طرف سے اتنے دباؤ میں پڑتے دکھے کہ سرکار ویروت کی اپنی ویپکشی راجنیتی کا تیور بلکل تھنڈا کر لیا بتاتے ہیں کہ نئے ستہ دھاریوں نے یہ جو کچھ اکر رچا اس سے اتر پردیش کی پوری کی پوری راجنیتی ایک طرح سے ایسا لگا کہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہے خاص کر ویپکشی دلوں کے لیے دوستو اور اگر ہم کچھ سینئر جنرلسٹ کی بات کو بھروسہ مانیں اگر ان کی بات کو واقعی مہت ہو دیں تو ان میں سے ایک بہت ورشت پترکار جو اتر پردیش لمبے سمیت تک کبر کرتے رہے ہیں انہوں نے سوموار کو اس بارے میں اپنے سوشل میڈیا پیج پر بھی لکھ دیا ہے اور وہ چکی ملائم سنگھ جی کے کافی نکٹسٹ بھی مانے جاتے رہے ہیں اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط لکھیں گے یا کسی خاص آگرہ پرواغرہ سے لکھیں گے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ایک راجنیتی کے طور پر ملائم سنگھ یادو جو ہیں کہیں نہ کہیں بھاری دباؤ میں تھے اور ایک بار انہوں نے ان سے شیئر بھی کیا تھا ان تمام چیزوں کو تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے دوستو تو جو ان کی بہت ساری اپلپدیاں ہیں تو کچھ بھی پھلتائیں بھی ہیں زیادہ تر بھی پھلتائیں ان کی کچھ گلتیوں کی وجہ سے ان کے پلے پڑیں ایسی کچھ گلتیوں کے چلتے انہیں اپنی بات کی راجنیت اور نیزی جیون میں ایسے سمجھوتے کرنے پڑے جن سے یوپی اور سمچے ہندی بھاسی چھتر میں کسانوں اور پچھڑوں کی راجنیتی کو گہرہ دھکا لگا اب آئیے ہم ملائم سنگھ یادو کی سیاسی جلوے اور ان کی وراثت کے ان پہلوں پر بات کرتے ہیں جو یوپی اور دیش کی بھاوی راجنیت کے لیے بہت مہت پون ہیں دوستو جو پہلی بات ہے جو پہلی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ملائم سنگھ جی نہیں ہے تو اتر پردیش اور ہندی بھاسی چھتروں میں اس طرح کے نیتا جس طرح کی راجنیت کرتے تھے کرنے کی اکشا رکھتے تھے وہ کیا تھی اور وہ آج کہاں کھڑی ہے اور کیا ہونا چاہیے ہمارا ماننا ہے دوستو جو جتنا میں نے آکلن کیا ہے آج جبکہ وہ نہیں ہے ملائم سنگھ تو سچ پوچھئے تو ان کی وراثت کو آگے لے جانے کا بہتر کرنے کا اسے اور سمرد کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ سب سے بڑا جو پہلو ہے اگر نمبر ون گنا جائے تو وہ ہے کہ جو ہندی باسی چھتر میں جو خاشیے کا سماج ہے جو سوالٹن سموہ ہیں ان کو ایک جھٹ کیا جائے ان کی ایکتہ کو پھر سے ستھاپت کیا جائے جس طرح سے ایک جور میں کانشی رام جی اور ملائم سنگھ یادو نے ایک جبردست ایلائنس قائم کیا تھا لیکن وہ بہت جلدی درک گیا اپنے لمبے جیون میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو آکانچہ ہے وہ کانشی رام کی بھی رہی اور ملائم سنگھ کی بھی رہی لیکن ہارڈلی بہت کم دنوں تک ان کا ایلائنس چلا اور جو ہماری جانکاری ہے اور بہت سارے لوگوں کی جانکاری ہے کہ ان کے گٹھ بندن میں درار پیدا کرنے کا کام رسس اور بھارتی جنتہ پارٹی سے جوڑے کچھ خاص لوگوں نے کیا تھا اور یاد ہے آپ کو اس دور میں مائوتی جی راکھی بدوانے بدواتی تھی کچھ ایسے نیتاؤں سے بھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹاپ لیڈرز تھے رسس سے جن کا گہرہ سمبند تھا اور یہ بھی ایک بار چرچہ آئی تھی کہ رسس کے ایک بہت خاص بیقتی نے اس وقت دو دو بار ملاقات کی تھی مائوتی جی سے اکیلے میں جب وہ مکہ منتری تھی اور اس کے بعد کچھ ہی مہینے بعد ایلائنس درکھنے لگا تو اگر ملائم سنگھ کی لیگیسی کے بارے میں اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیگیسی کو آگے لے جانے یا سنبرد کرنے کا ایک بڑا جو مہتپون جو ایجنڈا ہو سکتا ہے اتر پردیش میں یا ہندی باتی چھتروں میں وہ ہے کہ کیسے دلیتوں پیچھڑوں اقلیت یعنی جو مائنارٹک مومنیٹی کے لوگ ہیں ان کی ایک ویعاپک ایکتہ قائم کی جائے جس میں جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں ان کے پرگشیل جو طبقے ہیں ان کو کیسے کھینچا جائے اور سماج میں ایک سماویسی وکاس کے لیے ایک بہتر لوگتانترک ماحول کے لیے کیسے ایک سچمچ ایک اکی کرت گٹھ بندھن قائم کیا جائے جو ملائن سنگھ یادو کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے صحیح شردھانجلی ہوگی اور دوسری بات دوستو کہ جو کام ملائن سنگھ جی یا اس طرح کے نیتا جو اپنے کو سوسلسٹ سٹریم سے نکلا ہوا نیتا مانتے ہیں جو کرنا چاہتے تھے اور جو نہیں کر سکے ان میں اور بھی ایسے کام ہیں خاص کر ایک بات جرور میں آج کہنا چاہوں گا وہ ہے کسانوں کا ابھی حال میں کسان آندولن اس دیش میں ہوا تھا کسانوں کو جس طرح آگنائز کیا ملائن سنگھ نے کہیں نہ کہیں انہوں نے چودری چرن سنگھ سے کافی کچھ سیکھا کافی کچھ سمجھا لیکن چودری چرن سنگھ کی بہت ساری جو رائنیتک جو سنکینتائیں تھیں اس سے بھی وہ دور رہے کیونکہ آرے سماج کا بھی پر بھی پراباو تھا چرن سنگھ پر اور بھی بہت سارے رائنیتک پراباو تھے جو ایک سوسلسٹ نیتا کے طور پر ملائن سنگھ پر نہیں تھے نتھو سنگھ جیسے کسان نیتا یا ایک زمینی نیتا سے انہوں نے رائنیت کا کاہرہ سیکھا تھا تو ان ملائن سنگھ نے کسانوں کے لیے جتنا کام کیا ہر برادری ہر ورن کے کسانوں کے لیے وہ بے حساب ہے مجھے لگتا ہے کہ کسان رائنیتی کو اتر پردیش اور ہندی بھاسی چھتر میں پھر سے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے تاؤں کی اس لیگیسی کو اور سمرد کرنے کیا ایک بہت بڑا مہتپون جریہ ہے تو دوستو ملائن سنگھ جی پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ان کی اپلکدیوں کے بارے میں ان کی کمجوریوں یا گلتیوں کے بارے میں لیکن وہ ایک بات کہتے کہتے میں اپنی بات ختم کروں گا میں نے کئی بار ان کا انٹرویو کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے 1987 میں میں نے سمجھتا ان کا پہلا انٹرویو کیا تھا پٹنا کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں اور آخری انٹرویو میں نے جہاں تک یاد آ رہا ہے 97 یا 98 سمجھتا 97 میں 96 یا 97 کے بیچ میں کیا تھا جب وہ سمجھتا رکشہ منتری تھے اور رکشہ منتری کے طور پر وہ راجستان کے سرحدی علاقوں سے آ رہے تھے اور ہم لوگ ان کے جہاز میں بیٹھے تھے بہت سارے پترکار تھے اور وہ جہاز ان تھرٹی ٹو تھا اور ان تھرٹی ٹو جو ہے ہوا میں ہی آسمان میں ہی ایسا لگا کہ وہ درگھٹنا گرست ہو جائے گا اور کسی کے بچنے کی عبید نہیں تھی کیونکہ اس کا ویل کیریئر نہیں کھل رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ ملائم سنگھ یادو ہم لوگوں سے اس ائرکرافٹ میں جس کے بچنے کی کوئی عمید نہیں تھی فورس لینڈنگ کر آئی جا رہی تھی پیٹرولز سارا تیل ختم کیا جا رہا تھا ٹنکی سے لیکن وہ لگا تھا کبھی ایران پر بات کریں کبھی امریکہ پر بات کریں کبھی ڈیس کی رکشہ پنگتیوں کے بارے میں بات کریں کبھی سرحدی علاقوں کے بارے میں بات کریں کبھی مک کے بارے میں بات کریں کیونکہ ہم لوگ سرحدی علاقوں سے آئے تھے اور مک کو اڑتا ہوا دیکھے تھے تو عجیب عجیب طرح کی باتیں وہ کرتے تھے ہم لوگوں کو آشری ہو رہا تھا کہ یہ سب باتیں تو ہم لوگ کر چکے ہیں آخر یہ بات کیوں کر رہے ہیں بعد میں ہم لوگوں کو پتا چلا کہ ہم لوگوں کا جہاں دراصل کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا تھا اور جندگی کا آخری دن وہ ہو سکتا تھا لیکن اس سمیں بھی وہ تھیرے بلکل دھیرز تھے اور بہت ساحس کا انہوں نے پردرشن کیا وہ گجب کا ساحس دکھا اور گجب کا دھیرے انہوں نے دکھا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا نیتا ایک دگج نیتا کے اندر کا یہ گون ہے جو ان کی پرسنالٹی کو بنانے میں وکسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس طرح کا ساحس اس طرح کا دھیرے وہ گھٹنا مجھے آج تک یاد ہے تو اس لئے چلتے چلتے میں نے وہ یاد دلایا آپ سب مطروں کو کہ کس طرح سے انہوں نے آپا نہیں کھویا جبکہ بہت سنکٹ میں تھے ہم لوگوں کو جانکاری کم تھی ان کو ساری جانکاری پائلٹ کی طرف سے سمیں سمیں پر دی جا رہی تھی تو یہ استطی تھی اور جب ہم ائرپورٹ پر اترے دلی کے ٹیکنیکل ایریا میں جہاز اترا تو دیکھا کہ چاروں اور اسپتالوں کی گاڑیاں ہیں اور ایمبولینسز ہیں اور فائر فائٹنگ کے لیے بہت ساری چیزیں وہاں ہیں مشینیں ہیں اور گاڑیاں ہیں تب لگا کہ واقعی بہت بھیانک استطی تھی اور اگلے دن اکھواروں میں خبر بھی چپی کہ دیش کے رکشہ منتری کا جہاز درگھٹنا گرست ہوتے ہوتے بچا تو اس گھٹنا کی یاد کے ساتھ اور ان کے ساس اور ان کے دھائرے کو یاد کرتے ہوئے دوستو ہم ان کو اپنی شرط دھانجلی دیتے ہیں اور ان کے پریوار کے پرتی شوک سنبیدنا لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ان کے ویکتتوں کی جو اپلکدیاں ہیں اور ان کی جو کمیاں ہیں ان کی جو بفلتائیں ہیں اس سے دیش کے اور ان کی پارٹی کے اور انہ جو تپکوں کے نیتا ہیں انہ جو دلوں کے نیتا ہیں جو جنتا کے کلیان کی بات کرتے ہیں کام کرتے ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے ان شبدوں کے ساتھ آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ستھری اگال